موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نگرام وزیراعظم انوار الحب کاکڑ کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ نے عام انتخابات کے لیے فوج اور سیول آرمڈ فورسز تائنات کرنے کی منظوری دے دی حساس علاقوں میں کوئی کرسپانس فورس کے طور پر آرمڈ فورسز فرائز سرانجام دیں گی بلہ اہم نہیں لوگ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں ممبر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشنر کیس کی سمات انتخابات کے بعد تک ملتوی نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنے تو پی ٹی آئی سے انتقام لیں گے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ وعدہ ہے کہ اگر وزیراعظم بنا تو کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بلاول سے پوچھتا ہوں کیا نواز شریف کی انتقامی سیاست آج نظر آ رہی ہے کراچی میں بزریا خفیہ سرنگ ڈیزل چوری پکڑی گئی مل مالک گرفتار نون ڈیوٹی ڈیزل چوری کر کے مارکٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کر کے معلوم کریں گے کہ یہ چوری کب سے جاری تھی مہکمہ موسمیات نے جمعیرات سے بارش کی نویت سنا دی کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں دوسرے نمبر پر آ گیا جمعہ کبالوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی دیوکسین اور کروالی فری موسیقی اور ایمیگریشن ایمیگریشن کیا آپ کینید کی مگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو ایمیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی مگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو ایمیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو ایمیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی موجودہ معاشی اور انتخابی صورتحال سے متعلق امور پر غور کیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وفاقی کابینہ نے عام انتخابات کے لیے فوج اور armed forces تائنات کرنے کی منظوری دے دی تفصیلات کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی موجودہ معاشی اور انتخابی صورتحال سے متعلق امور پر غور کیا گیا اجلاس میں وفاقی کابینہ نے election کے دوران civil armed forces کی تائناتی کی منظوری دی اور فیصلہ کیا گیا کہ حساس علاقوں میں کوئی ایک response force کے طور پر armed forces فرائض سر انجام دیں گی علاوہ عظی وفاقی کابینہ نے federal board of revenue کی استحاد کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی جس میں وزیر information and technology اور نچکاری وطور ممبران شامل ہوں گے اس سے قبل وزارت داخلہ نے آٹھ فروری کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں فوج کی کوئی ایک response force کے طور پر تائناتی کی سمری وفاقی کابینہ کو اور سال کی تھی واضح رہے کہ election commission نے بھی انتخابات کے دوران فوج تائنات کرنے کے لیے خط لکھا تھا جس میں دو لاکھ ستتر ہزار پاک فوج رینجرز اور ایف سی کے حلکاروں کے خدمات طلب کی گئی تھی عمران خان اور فواد چودی کے خلاف توہین election commission کیس کی سماعت کے دوران رکنے commission کے پی کے نے ریمارکس دیئے ہیں کہ بلہ اہم نہیں لوگ بانیے پی ٹی آئی کو جانتے ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں عمران خان اور فواد چودی کے خلاف توہین election commission کیس کی سماعت کے دوران رکنے commission کے پی نے ریمارکس دیئے ہیں کہ بلہ اہم نہیں لوگ بانیے پی ٹی آئی کو جانتے ہیں election commission کے رکنے سن نصار دورانی کی سربراہی میں چار رکنی commission نے بانیے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان اور فواد چودی کے خلاف توہین election کیس کی سماعت کی جس میں وکیل شویب شاہین اور فیصل چودری پیش ہوئے وکیل شویب شاہین نے commission کے سامنے موقع پہ اختیار کیا کہ آپ کے حکم کے مطابق حاضری لگانے آ گیا ہوں میری درخواست ہے کہ سماعت ملتوی کر دی جائے گواہان کے بیانات اور شواہد ریکارڈ ہونے ہیں آج پروری کے بعد سماعت رکھ لیں انتخابات تک commission بھی مصروف ہے تاثر جا رہا ہے کہ commission ایک جماعت کے خلاف ہے جس پر ممبر کے پی کے نے جواب دیا کہ ہم پارٹی نہیں ہیں شویب شاہین نے کہا کہ مختلف جگہوں پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے جل سے جلوس نہیں کرنے دیا جا رہے ہیں انتخابات پانچ سال بعد آتے ہیں تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا جس پر ممبر کے پی کے نے ریمارکس دیے کہ بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے شویب شاہین نے کہا کہ عوام کو یہ بات کیسے سمجھائے الیکشن کمیشن کے ممبر کے پی کے نے جواب دیا کہ شویب صاحب آپ کے ہر پوسٹر پر بانی پی ٹی آئی کی تصاویر لگی ہیں بلہ اہم نہیں لوگ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں بعد ازہ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سمان 20 فروری تک ملتوی کر دی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف کی سیاست تشدد کی سیاست ہے وہ اگر چوتھی بار وزیر آزم بنا تو پی ٹی آئی کارکنوں سے بدترین انتقام لے گا مزید احوال اس سپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف کی سیاست تشدد کی سیاست ہے وہ اگر چوتھی بار وزیر آزم بنا تو پی ٹی آئی کارکنوں سے بدترین انتقام لے گا چینیوٹ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر چوتھی بار وزیر آزم بنانے کی سازش کو ناکام بنائیں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اگر چوتھی بار وزیر آزم بنیں تو پی ٹی آئی کے کارکنوں سے جو انتقام لیں گے اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے ان کی سیاست تشدد اور انتقام کی سیاست ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ تاریخ میں یہ حالات نہیں دیکھیں ایک طرف معاشی بہران ہے تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بہران پیدا کیا گیا ہے اس لیے کہ پرانے سیاستدان عوام کے خدمت کے بجائے انتقام لینے کی سیاست کر رہے ہیں اور اس کا نقصان ملک عوام اور معیشت کو ہو رہا ہے چیئرمن پیپس پارٹی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو انتقامی سیاست کے بجائے عوام کے مسائل پر توجہ دیں گے بہنوں بیٹیوں کو گرفتار کرنا نہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ ہماری سیاست کا حصہ ہوگا ہم اپنے دس نکاتی معاشی منشور پر عمل درامت کر کے اخور پر بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کریں گے عوام کی آمدن کو دگنہ کریں گے اور مستحق لوگوں کو تین سو یونٹ بجنی موف پراہم کریں گے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم سن کے سیلاب زدگان کے لیے بیس لاکھ گھر بنا رہے ہیں موقع ملا تو پاکستان میں تیس لاکھ گھر بنا کر دیں گے اور ان کے مالکانہ حقوق خواتین کے نام ہوں گے تمام کچھی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے اور وہاں کے رہائشوں کو مالکانہ حقوق دیں گے بلاول بھٹو نے کہا کہ چھوٹے کسانوں کی امداد کے لیے بے نظیر کسان کارڈ بنائیں گے وفاق حکومت اشرافیہ کو پندرہ سو عرب روپے سبسیڈی دیتی ہے کسان کارڈ کے ذریعہ اشرافیہ سے لے کر چھوٹے کسانوں کی مالی مدد کریں گے انہوں نے کہا کہ ناجوان کے لیے یوت کارڈ لائیں گے تاکہ بڑھ سرے روزکار ہونے تک ان کی مالی مدد کی جا سکے دوسری جانب رحمہ پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بلاول سے پوچھتا ہوں کیا آج نواز شریف کی انتقیامی سیاست نظر آ رہی ہے اڈیالہ جین میں میڈیا سے گفتگو کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلاول نے شہباز شریف کی حکومت میں وزیر خرجہ کا حلب کیوں اٹھایا انہوں نے پی ڈی ایم بنا کر زیا کے وارثوں کے ساتھ الحق کیوں کیا ان کا کہنا تھا کہ جاوید حاشمی نے حق اور سچ کا جھنڈہ بلند کیا ان کے شکر گزار ہیں پاکستان کسٹمز انٹیلیجنس نے کراچی میں پارکو کی نون ڈیوٹی پیٹ زیر زمین لائن سے ایک آئل میل میں سرنگ بنا کر ڈیزل چوری کا انوخہ کیس پکڑ لیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان کسٹمز انٹیلیجنس نے کراچی میں پارکو کی نون ڈیوٹی پیٹ زیر زمین لائن سے ایک آئل میل میں سرنگ بنا کر ڈیزل چوری کا انوخہ کیس پکڑ لیا کراچی سے وائٹ آئل پائپ لائن کے ذریعے نون ڈیوٹی ڈیزل چوری کر کے مارکٹ میں فروغ کیا جا رہا تھا ڈائریکٹر جنرل کسٹمز انٹیلیجنس فیض چدھر کی ہدایت پر ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کراچی نے آج صبح صویرے کاروائی کی حکام کے مطابق پورٹ قاسم کے قریب خردنی تیر نکالنے والی مل کے انتظام یا چوری میں ملاوث پائی گئی جہاں کسٹمز انٹیلیجنس سے آج صبح تین بجے چھاپا مار کاروائی کی خفیہ اطلاع پر کسٹمز انٹیلیجنس کی جانب سے کراچی میں واقعہ مشتبہ سنتی آہاتی کی نگرانی کی جا رہی تھی ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس کے مطابق آئل مل کے آہاتے میں ایک سو چہتر فٹ لمبی خفیہ سرنگ پکڑی گئی جس کے ذریعے سفید پائپ لائن نکالی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ خفیہ پائپ لائن سے نانڈیوٹی پیڈ ڈیزل چوری کیا جا رہا تھا خفیہ کاروائی میں تقریباً بیس میڈین روپے کا پینسٹھ ہزار لیٹر ڈیزل برامت کرتے ہوئے مل مالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کر کے معلوم کریں گے کہ یہ چوری کب سے جاری تھی حکام کی جانب سے خفیہ سرنگ کے ذریعے عرب و روپے کی تیل کی چوری کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات نے جمعہ رات سے مختلف علاقوں میں بارش کی نویز سنا دی جمعہ کو بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں محکمہ موسمیات نے جمعہ رات سے مختلف علاقوں میں بارش کی نویز سنا دی جمعہ کو بلوچستان میں بھی وادل برسنے کا امکان ہے ملک بھائی میں سردی کی شدت برقرار ہے سب سے زیادہ سردی اس کردو میں ہے جہاں کا درجہ حرارت منفی گیارہ ریکارڈ کیا گیا گلگت اسطور میں منفی ساتھ قلات میں منفی چھے دیر اور کوئٹہ منفی تین ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسلام آباد اپش شاور دو لاہور میں پانچ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا شہر قائد دنیا کے عالودہ ترین شہروں کی فیرز میں دوسرے نمبر پر آ گیا محکمہ موسمیات نے کراچی میں موسم کی صورتحال بتاتے ہوئے کہا کہ کراچی میں آج موسم خوشک صبح اور رات میں خنک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تاہم آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں تفصیلات کے مطابق تغییر خوشک موسم کے بعد محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی جمعہ رات سے پارش برسانے والے بادل خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت بالائے علاقوں میں داخل ہوں گے اور پہاڑوں پر برباری متوقع ہے محکمہ موسمیات نے کہا کہ جمعہ کبالوجستان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس وریک کے بعد موسیقی